ہمارے خاص کرکرم نیوز اسپیشل میں آپ کا سواگت ہے آپ کے ساتھ میں ہوں سپتہ نیوز اسپیشل جس میں ہم بات کرتے ہیں ان خاص خبروں کی جو ہمارے سماج کو ایک سکرات پک دشا کی اور لے کر چاہتی ہیں اور ان خاص خبروں میں کچھ ایسی بات ہوتی ہے جو سماج کو ایک اچھا سندیش دیتی ہے تو نیوز اسپیشل میں ہم بات کرنے والے ہیں آج ایسی ایک خاص خبر کی تو پیش ہمارا خاص نیوز اسپیشل جیل میں ریڈیو جی ہاں آپ کو سنکا تھوڑا عجیب لگ رہا ہوگا لیکن جیل میں اپنے پاپوں کا پراشت کرنے والے بندیوں کو بہتر انسان بنانے اور انہیں کابل بنانے کے لیے عام طور پر سبھی جیلوں میں کئی طرح کے کام کرانے اور سکھانے کی کوشش ہے کی جاتی ہیں تاکہ سزا کاٹنے کے بعد یہ بندی سماج کی مکھدھارہ سے جڑ سکیں اور روزی روٹی کما سکیں لیکن بندیوں کے ہنر کو نئی پہچان دینے کا ابھی نہ اپریوک کیا ہے بلند شہر کے جیل پرابندھن نے جی ہاں یہاں سارے سازو سامان کے لیس ریڈیو سٹیشن بنا گیا ہے جسے یہاں کے بندی ہی آپریٹ کرتے ہیں اس ریڈیو سٹیشن کا ریڈیو جوکی ایک بندی ہے جو جیل میں تمام قیدیوں کے من پسند گانے سناتا ہے جیل پرابندھن کی معنی تو اس ریڈیو سٹیشن کا مقصد بندیوں کو تناؤ سے مقت رکھنا ہے ریڈیو پر گانوں کے علاوہ دھرم اور اتحاس کی روچک باتیں بھی پرسارت کی جاتی ہیں تاکہ بندی افساد میں نہ گریں اور ان کی سوچ سکراتمک بن سکیں جیل میں جلہ کاراگار بلین سر میں ریڈیو سٹیشن کی ستاپنا ہوئی ہے جیل ریڈیو کی جس میں آپ کی پسند کا فرمائز کا گانا چلایا جاتا ہے جس میں جو بندی ہاں پہ جو بھی بندی ہمارے بھائی بندو بند ہیں وہ اپنی فرمائز کا کوئی بھی گانا ہم کو لکھ کے دیتے ہیں اور مسکوانے کو ان کی فرمائز پہ پلے کرتے ہیں یہ بندیوں کی مانسکتہ میں بدلاؤ کرنے کے لیے اور ان کے اندر جب جیل میں آتے ہیں تو تناؤ ہو جاتا ہے گھر کی پریوار کی اور مقدمے کی تمام چنتہ ہو جاتی ہے اس کو دور کرنے کے لیے تناؤ مکت کرنے کے لیے اور ان کی پسند کے گانے ان کو سنانے کے لیے یہ جیل ریڈیو کی ستاپنا کرائی گئی ہے ہم نے سہیشن دیا کہ برس کا پرتیک دن اگر اس دن کوئی ہسٹوریکل گھٹنا ہوا ہو اسپیشلی آجادی کی لرائی سوتانتہ سنگام سے سم مندر اگر کسی دیش بھکت کا جن دیا ہو جن ہوا ہو یا انگھٹنا ہی ہوئی تو اس کو بھی صبح میں بنیوں کو سنایا جائے تاکہ ان کے انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ساتھ ان کا جان بردھن بھی ہو اور ان میں راستر ہیت کی دیش ہیت کی بھاونائی جائے تو جیل میں ریڈیو اور یہ خبر دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ سنجو مووی جو سنجدت کے اوپر بنائی گئی تھی بائیو پر لبک اس میں بھی اسی طرح کا ایک جو درشتہ وہ دکھائی گیا تھا جب سنجدت جیل میں بند تھے تو انہوں نے ریڈیو جوکی کے مادھیم سے گاندھی گرید دکھائی تھی اور کچھ اسی طرح کی نوچار کو پرزے سے اتار کر پرزے سے نکال کر حقیقت کی دنیا میں لائے گیا ہے اور یہ کام ہوا ہے بلند شہر کی جیل میں جہاں پر جیل میں پورے سازو سامان سے لیس ریڈیو اسٹیشن کو بنایا گیا ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں پر اس ریڈیو میں جو جوکی ہے جسے ہم آر جے کہتے ہیں یا ریڈیو جوکی ہم کہتے ہیں وہ کوئی اور نہیں بھلکہ یہاں کا ایک بندی ہی ہے یہاں پر تمام بندی اپنے من پسند کی گانوں کو آہ آر جے جو ہے جو ریڈیو جوکی ہے اسے دیتے ہیں اور اپنی من پسند کے گانے سنتے ہیں اس کے علاوہ اتحاس کی جو کھٹنا ہے انہیں یہاں پر بتایا جاتا ہے دھرم کے بارے میں یہاں پر شانکاری دی جاتی ہے کیسے بندی جو ہیں وہ اپنے جیون کو صدھار سکتے ہیں اس میں نکراتمکتہ کو ختم کر سکراتمکتہ کی اور بڑھ کر ایک اچھے انسان بننے کی لیے کیسے وہ اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں اس کے کوشش یہاں پر کی گئی اور اس کے پرینام بھی بہتر سامنے آ رہے ہیں اس نوچار سے جہاں قیدیوں میں بندیوں میں سکراتمکتہ آئے گی وہیں ان میں جو اپرات بودھ ہے وہ بھی ختم ہوگا اور انہیں ایک اچھا ناگرک بننے میں مدد ملے گی یوں تو جھیل میں بند قیدیوں کو کئی طرح کی چیزوں سے افغت کرائے جاتا ہے کئی طرح کی کام ان سے کرائے جاتے ہیں کئی طرح کی کلاؤں سے انہیں یہاں پر ان کلاؤں کو سکھائے جاتا ہے تاکہ وہ جب اپنی سزا کاٹ کر باہر نکلیں تو وہ سماج کی مکہ دھارہ سے جڑ سکیں اپنی لیے روزی روٹی کا انتظام کر سکیں اور دوبارہ کسی طرح کا کوئی اپراد کر وہ جیل میں نہ آئے سی لیے ایک اچھا ناگرک بنانے کا انہیں یہاں پر پریاس کیا جاتا ہے تاکہ جب وہ جیل سے باہر نکلیں تو سماج میں محنت کر کے روزی روٹی کما سکیں اور ایک اچھا انسان بن سکے تاکہ وہ سماج کی مکہ دھارہ سے جڑیں اور سماج میں بہتر پری نام سامنے آئیں اس کے علاوہ اس ریڈیو اسٹیشن کا مقصد یہ بھی ہے کہ جس طرح کا تناؤ قیدیوں میں رہتا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ کئی بار کچھ ایسے بھی کیسز ہوتے ہیں کچھ ایسی بھی گھٹنائیں ہوتی ہیں جہاں پر گسے میں یا پھر کسی طرح کی تناؤ کے قارن کہہ دی ایک دوسرے پر پرہار کرتے ہیں یا پھر بیرک میں ہی آتمہتیا کر لیتے ہیں تناؤ سے گرسط ہو کر وہ سٹریس سے دور رہیں اور اپنی گلتیوں کو صدھاریں اس کے لیے بھی ریڈیو کا جو یہاں پر ایک پرائیوک کیا گیا ہے تو امید کی جا رہی ہے کہ اس کے پر آپ کافی اچھے آئیں گے تو جیل میں اپنے پاپوں کا پرائیوک کرنے والے بندیوں کو بہتر انسان اور قابل انسان بنانے کے لیے جیل میں ہم نے دیکھا ہے کہ کئی طرح کی کام انہیں کرائے جاتے ہیں انہیں کئی طرح کی کام سکھائے جاتے ہیں ہمون کئی بار تو یہ بھی دیکھا ہے کہ قیدیوں کو گارڈنگ کا کام دیا جاتا ہے رسوئی کا کام دیا جاتا ہے اس کے علاوہ انہیں اورکیسٹرہ یعنی کہ جو قیدی اچھا گاتے ہیں اور انہوں نے کسی گسے میں آ کر یا اپنے کروت کے چلتے کسی گھٹنا کو انجام دے دیا ہے وہ عادتاً اپراد ہی نہیں ہیں لیکن کسی مجبوری کے چلتے اگر ان سے کوئی اپراد ہو گیا ہے اور انہیں سزا ہوئی ہے تو ان کے اندر جو شوق ہے جو ان کی اچھائیں ہیں ان کی جو کلائیں ہیں انہیں نکھارنے کا کام بھی اب جیلوں میں کیا جا رہا ہے تاکہ جب یہ کہہ دی اپنی سزا پوری کر کے بہاں نکلیں تو یہ روزی روٹی کا انتظام کر سکے اور ایک اچھے ناغرک کے طور پر اپنا جیون یاپن کر سکیں اور ایلین شرما جو سماس سیویو ممائے ساتھ اس وقت فون لائن پر موجود ہیں ایلین شرما جی بہت بہت سواگت ہے سر آپ کا نیوز ورڈ میں نمشکار منو سر بلند شہر میں جیل پربندن کے دوارہ ایک بہت نوچار کو لے کر ایک بہت اچھی پہل کی گئی ہے جہاں پر جیل کے اندر ہی ریڈیو کو شروع کیا گیا ہے ریڈیو کا پرسارن جو ہے وہ یہاں پر شروع کیا گیا ہے کیا کہنا چاہیں گے ان کی اس پہل کو لے کر آپ بہت اچھی پہل ہے یہ بہت اچھا سوچا ہے کہنا چاہیں سر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کئی بار جیل میں جو قیدی ہوتے ہیں وہ تناؤ گرست ہوتے ہیں حالانکہ انہیں ایک اچھا انسان بنانے کے لیے انہیں کئی طرح کے کام سکھائے جاتے ہیں ان سے کئی طرح کے کام کرائے جاتے ہیں اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ گسے میں آ کر جو ویقتی عادتاً اپناد ہی نہیں ہے اگر اس سے کبھی کوئی اپراد ہو جاتا اور اس سے سزا ملتی ہے تو کافی تناؤں میں آ جاتا ہے لیکن اس کے اندر پرتیبھائیں بہت ساری ہوتی ہیں ان پرتیبھاؤں کو جیل پربندھن کے دوارہ سمجھا جاتا ہے دیکھا جاتا ہے اور پھر نکھانے کی کوشش بھی کی جاتی ہے آپ کو کیا لگتا ہے جیل میں ریڈیو کی جو شروعات کی گئی ہے اس سے قیدیوں کی منوستیتی پر کتنا اثر پڑے گا کتنا وہ سدھار سکتے ہیں ان کی نکرات مقتہ دور ہوگی نکرات مقتہ دور ہوگی سکتے بات ہے یہ اور بہت اثر بھی پڑے گا کہیں نہ کہیں اثر پڑے گا اچھے لوگوں پر اثر پڑے گا دیکھو جو برے ہیں ان پر تو اس چیز کا اثر کم پڑے گا بات جو اچھے ہیں ان پر بہت پڑے گا جو کوئی پرانے ہسٹری سٹر ہیں ان پر کیا اثر پڑے گا ان کا تو سب یہی ہو گیا پر جو اچھے لوگ ہیں جو بدلنا چاہتے ہیں ان پر اثر پڑے گا لیکن یہاں پر ایک بہت دلچسک بات یہ بھی ہے کہ ریڈیو سٹیشن میں پورے سازو سامان سے اسے شروع کیا گیا ہے اور جو آرج ہے جسے ہم ریڈیو جوکی کہتے ہیں وہ کوئی بہار کا ویکتی نہیں ہوتا ہے یا کوئی جیل کا کوئی کرمچاری نہیں ہوتا ہے یا کوئی ادھیکاری نہیں ہوتا ہے بلکہ جو آرج ہے وہ خود بھی بندی ہوتا ہے جو یہاں کے باقی بندیوں کے پسند کے گانے انہیں سنواتا ہے کئی بار اتحاس میں جو گھٹنائیں ہوئی ہیں جو مہان لوگ رہے ہیں ان کی جیونی کے بارے میں یا پھر دھرم سے آدھیاتم سے جڑی ہوئی جو باتیں ہیں یا کوئی وشیش دن ہے اس کے بارے میں بھی جانکاری دی جاتی ہے تو کیا اس کا اثر قیدیوں پر پڑے گا بندیوں پر پڑے گا بلکل بند میں چاہیے بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ سس پی بلند شہر سنتوش کمار سنگ جی اس وقت فون لائن پر موجود ہیں سنتوش کمار سنگی سب بہت بہت پاگتا ہے آپ کا نیوز وڈ میں سر بلند شہر میں ایک بہت جیل پربندن کے دوارے ایک اچھی پہل کی گئی ہے جیل کے اندر ریڈو کا پرسارن شروع کیا گیا مجھے آدھے سنجو مووی کا وہ سین جب سنجدت کو ریڈیو جوکی کے طور پر دیکھا تھا اور انہوں نے گاندھی گری کے دوارہ پوری کہانیاں سنائی تھی اور ایک میسیج وہ قیدیوں کو ہمیشہ دینا چاہتے تھے کہانی کے مادیم سے یا پھر گاندھی گری کے مادیم سے تو کچھ اسی طرح کا پرائیوگ بلند شہر کی جیل پربندن کے دوارہ کیا گیا ہے کیا کہیں گے سر مجھے ایک بڑی سکھارات وقت پہل ہے یہ اور جو بھی قیدی جیل میں بند ہوتا ہے تو گھر پریوار سے دور ہوتا ہے پرائیہ وہ مانشک اوساط کی اربارتا ہے اس کے اوساط کو کم کرنے کے لیے ایک سوست منورنجن اسے پردان کیا جائے اور اس کی جانکاری کے اثر میں بھی بڑھتری ہو تو اس مجھے سے یہ قائدی شروع کیا گیا ہے اور اس کو لگاتا ہے بہتر کرنے کا پریاد کیا جاتا رہے گا تاکہ جو قیدی ہیں وہ بھی ایک بہتر جیون اندر جی سکیں اور اوساط سے مکتوں کر کے سوست منورنجنن سر شروعات یہاں سے ہوئی ہے ابھی تک ہم نے صرف فرموں میں چیزیں دیکھی تھی حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ جیل میں قیدیوں کو صدھانے کے لیے اور زیادہ پریاس نہیں کیے جاتا ہے ہونے کئی طرح کے کام سکھائے جاتے ہیں کہ وہ کیسے جب جیل سے بہا نکلیں گے اپنی سزا کٹ کے تو وہ روزی روٹی کیسے کما سکتے ہیں لیکن ریڈیو کا آئیڈیا کیسے آیا اور پھر اسے کیسے آپ لوگوں نے شروع کیا یہ کہانی آپ سے تھوڑا سا میں جاننا چاہوں گی جی سنتو جی سب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ قیدیوں کو صدھانے کے لیے جیل میں کئی طرح کے کام کروائے جاتے ہیں انہیں کئی طرح سے روزگار کے افسر کیسے وہ بہا نکل کے کر سکتے ہیں ایک مکہ دھارہ سے جڑ سکتے ہیں تاکہ وہ دوبارہ اپ رات کے راستے پر نہ جائز کے لیے لگتا پریاس جیل میں بھی کیے جاتے ہیں لیکن ریڈیو کا آئیڈیا کیسے آیا اور اس میں کس طرح کی چیز ہے کیونکہ آپ نے یہ بھی سنائی کہ یہاں پر اتحاس کے بارے میں جانکاری دی جاتی ہے آدھیاتوں کے بارے میں جانکاری دی جاتی ہے تو سر تھوڑا وستار سے آپ سے جاننا چاہوں گی اس بارے میں مرم اس میں ایک گروپ بنایا گیا ہے جو لوگوں کی فرمائز کے آدھار پر ریڈیو کے ایک پروگرام وہاں سے پسائی کرتا ہے اس میں سامان می گیان کی چیزیں ہوگی اور من پسند جو گیپ بھٹے ہیں ان کے بارے میں ہے یہ آدمی کا دیات میں پروچن ہے تو اس طرح سے کئی روح میں لوگوں کی اپنی اپنی اوھروج کے حساب سے اپنی اوھروج کے حساب سے جو قیدی بند ہے اور ان کو بھوڑا تہتر کرنے کے ارادے سے ان کا منورنجن کرنے کے ارادے سے یا ان کے مانتی کونسات کو کم کرنے کے ارازے سے یہ کاری سلو کیا گیا ہے اور لگاتار ہم لوگے پریاد کریں گے کس کا اور بچرمنٹ ہوتا نہیں سر جو آر جے ہے یہاں پر جو ریڈیو سٹیشن کا جوکی ہے آپ کا وہ بھی بندی ہی ہے تو کیا اسے کسی طرح کی کوئی ٹریننگ دی گئی تھی آر جے اس کو بلا کے یا پھر آپ ہی لوگوں نے اس پہ اپنی میند آزمائی تھی دیکھیں مڈا بہت سے لوگ ہیں جن میں کچھ نہ کر جن پترہائیں ہوتی ہیں اور اسی طرح کا ٹریننگ اس کے ساتھ تھا اور بس کیول اس کو تھوڑا بہتر کرنے کے لیے ایک ہلکا پرسکشن جو سرینڈ لوگ سے ان سے دلا دیا گیا ہے تاکہ وہ تقنیچی روپ سے اس کو بہتر کر دے انہیں تھا اس کی پترہ اپنی تھی دنے جاتی سر کیا فریکوینسی رکھی گئی ہے اس کی یہ بھی جاننا چاہیں کیونکہ بہت دلچسک سوال ہے یہ کی ریڈیو کے اندر اگر اس کا پرسارن ہو رہا ہے جیل کے اندر ریڈیو کا پرسارن ہو رہا ہے کیونکہ وہ وہی تک کے لیے ہے اور اس کا باہر نہیں ہے کچھ کیونکہ جیل کے اندر کے ہی کہہ دی اس کا اوٹیوب کر کیسا ریویو آپ کو مل رہا ہے کہہ دیو کا جو ایک بیابہار اس میں کتنا پریورتن آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ آپ نے نہیں کرتا ہوں یہ ہے جیسے بڑا سرگواتی دور ہے کچھ دنوں بعد اس کی سمیچر کی آئے گی کہ اس کے کیا پیڑا ہم رہے اور اس میں ہم لوگ اور بہتر کیا کرتے ہیں کیا کچھ اور اسی طرح کی اور نوچار آپ لوگ اپنے جیل میں آزبانہ چاہیں گے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ اورکیسٹرہ جیسی چیزیں ہوتی ہیں بونکار ہوتی ہیں یہ تمام وہ چیز ہوتی ہیں پھر کوئی ایسا بھی قیدی ہوتا ہے جو پینٹنگ بہت اچھی کرتا ہے تو کیس طرح کی چیزوں پر بھی کیا آپ لوگ فوکس کرنے والے ہیں سر نہیں نہیں دیکھیں مادم وہ کئی طرح کی کام چل رہے ہیں جیسے جب سے پالکین بند ہوا ہے تو کیدیوں سے جو ہے وہ پیپر کے تھائلے بنوانے کا کام کیا جا رہا ہے اور اسے ایک تو یہ ہے کہ مکتی ملے گی اور اس پلاکٹک کے تھائلوں کی بندی کے بعد کافی مہترہ میں چی طرح اور بھی اتناتماک کاری ہیں کس پینٹر سچے ہوتے ہیں سچی کمٹائیں لکھتے ہیں اسے پر پریاد کیے جا رہے ہیں سر اتحاس کے بارے میں یہاں پر قیدیوں کو جانکاری دی جاتی ہے تو کیا اس کے لیے کتابیں جو ہیں وہ یہاں پر مہیا کرائی جاتی ہیں آرچے کو جو بندی قیدی ہے جو پرسارت کرتا ہے اسے کیا اس کی پوری جانکاری اور تمام چیزیں وہ سب سے زیادہ مکلند کرائے گئے ہیں تاکہ وہ اپنا بیٹرمنٹ کر کے اور باتوں کو لوگوں سے پہنچا سکے تو اتحاسی پرسنوں سے کتابیں جو رہے ہیں وہ اسے اپنا بہت شکریہ سر ہمارے سارے چھوڑنے کے لیے اور واقعی بلند شہر کا جو ایک کاراگار ہے اس نے ایک نئی پہل کی ہے ابھی تک ہم نے اسے فلموں میں دیکھا تھا لیکن واسطہ میں آپ لوگوں نے اس سے باہر نکالا ہے اور آپ لوگوں نے اس کے ذریعے خیدیوں کو بہتر جیون سکھانے کی کوشش کیا اس کے لیے آپ لوگ کو شکاہ منا ہے بہت شکریہ سر ہمارے سارے چھوڑنے کے لیے تو ریڈیو کا پرسارن اب ہو رہا ہے جیل سے جہاں پر اس کے آرچوے بھی جو ہیں وہ بندی ہی ہیں اور باقی بندیوں کو وہ جیون میں کیسے بہتر ہو سکتے ہیں اتحاس سے جوڑی جو روچک جانکاریاں ہیں وہ یہاں پر انہیں دی جاتی ہے تمام جانکاریاں دی جاتی ہیں ابھی نو پرائیوک کے ذریعے حالکہ ابھی اس کا شروعاتی دور ہے اور اسے کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے اور کیا پریورتن کیا جا سکتا ہے اس پر لگتار کام کیا جائے گا لیکن کم سے کم شروعات ہوئی ہے اور اس شروعات کے ہم امید کرتے ہیں کہ سکرہ تک پریرام جو ہے وہ ضرور دیکھنے کو ملیں گے تو بلند شہر کا یہ جیل ہے یہ کراگار ہے جہاں پر ایک نیا پرائیوک کیا گیا ہے ریڈیو سٹیشن جہاں پورے سازو سامان سے لیس ایک ریڈیو سٹیشن کی شروعات یہاں پر کی گئی ہے ہمارے سے ہوگی دیپک شرمہ ہمارے ساتھ جڑے ہیں دیپک سنجو مووی کا جو درش ہے وہ یاد آتا ہے جب سنجدد گاندھی گیری کے ذریعے ریڈیو کے مادیم کہانیاں سناتے ہیں اور قیدیوں کا جو ہے وہ کافی اتصا کرتے ہیں انہیں کافی اچھی جانکاریاں دیتے ہیں ان کو منورنجن کرتے ہیں کچھ اسی طرح کا جو ہے پرائیوگ بلند شہر کی اس کاراگار میں بھی کیا گیا ہے دیکھیں بلند سے جڑا کاراگار میں یہ پہل ہے اور اس پہل کو دیکھتے ہوئے جو یہاں کہدی ہیں ان میں بھی بڑی کافی اپسا ہے اس کو دیکھتے ہوئے کیونکہ تناپور رہتے ہیں کہدی بندی تناپور رہتے ہیں ان کے دوام کچھ نہ کچھ چلتا ہے جو تناپور ہیں ان سے وہ تناپور جو ان کی گتیگریہ وہ دور ہوں گی اور ایک منورنجن کا سادن یہاں اپلپ تو ہوگا جسے کی منورنجن کے سادن اپلپ تو ہوگی جسے کی وہ تناپور نہ رہ سکیں اپنی جو اجمائش ہے وہ بتا سکیں جو بھی گانے چاہے وہ دیج بھکتی ہو چاہے وہ فلمی ہو چاہے وہ اثر کوئی سنجیت ہو اگر وہ سننا چاہتے ہیں ان کی روچی ہے تو وہ سن سکتے ہیں ایف ایم ریڈیو کا ایف ایم ریڈیو اسٹیسن یہاں بلینچر میں اس کی پہل نئی شروعات کی گئی ہے اور اس سے کافی لوگوں میں افصا ہے کہہ دیو میں افصا دیکھا جا رہا ہے جی دیپکہ ہمارے سانچوڑے یہ ہمارے سانچوڑیں ساویتری چودھری جو سماس سی وی ہیں ان سے بات کرتے ہیں ساویتری جی بہت بہت سوگت ہے میں ہم آپ کا نیوز وڑ میں ساویتری جی بلند شہر کے کاراگار میں جیلا جیل کاراگار میں ریڈیو کی شروعات کی گئی ہے کیا کہنا چاہیں گے اس پہل کو لے کر آپ نی وہ بہت اچھی پہل ہے دیکھے ہوتا ہے کہ جیلوں میں دوشی ہی نہیں جاتے دوش بھی کلے جاتے ہیں اور وہ کیس پورا ہوتے ہوتے کافی سمیں ہو جاتا ہے وہ اتنی تینشن میں آ جاتے ہیں اور اتنے تناو میں رہتے ہیں وہ سفائی تک کر لیتے ہیں دیکھے جو دوشی ہوتے ہیں اپرادھیک ان کی پرورتی ہو جاتی ہے تو وہ تو یہ کام کرتے ہی رہتے ہیں لیکن سب ہی نہیں ہوتے سب ہی اجت سے نہیں ہوتے تو ان کے لئے بہت اچھا کام کیا گیا ہے ایک شروعات ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس کے سکراتمک پرنام جو ہے وہ ضرور سامنے آئیں گے کیونکہ گانے ہی نہیں بلکہ اتحاس کی جانکاری دی جاتی ہے کوئی خاص دن ہوتا ہے اس کے بارے میں یہاں بتا جاتا ہے تو جگہ کوشش کی گئی ہے کہ قیدی دوبارہ اس راستے پہ نہ جائیں اپراد کے مارک کو دوبارہ نہ اپنائیں اس کے سکراتمک پرنام جو ہے وہاں میں دیکھنے کو ملیں گے یہاں پر ہاں بالکل ملیں گے یہ جتنی بھی ہیسی پروتی بچوں میں آ جاتی ہیں بڑوں میں بھی آتی ہیں آج کل ٹائم آج کل ماحول جو آپ دیکھ رہے ہیں کچھ ایسا بکھے دیکھتے ہیں ٹی وی بی جیسا دیکھیں گے جہاں جیسا ان کو ملتا ہے نا سماعت میں دیکھ رہے ہیں ویسے ہی وہ اپناتے ہیں تو ویسے اگر ان کو جان بردک چیزیں سنائیں جائیں گے ایسی حسی چیزیں سنائیں جائیں گے تو ان سب سے ضرور کہیں نہ کہیں ان کا مائل تو چینج ہوگا بلکل ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ آر جے جو ہے وہ خود ایک بندی ہے جی اس کے لئے آپ کیا کہنا چاہیں گے مطلب آر جے جو ہے جو ریڈیو جوکی ہے وہ سویم ایک بندی ہے جو باقی بندیوں کی فرمائش پوری کرتا ہے انہیں اتحاس کے بارے بتاتا ہے تو اس کے لئے آپ کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں کہیں نہ کہیں کہ اگر وہ دوشی ہے وہ بندی ہے کچھ پریشتیاں ایسی رہی ہوں گی وہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے ایسی ترورتی ہی نہیں ہو شروع سے کچھ پریشتیاں ایسی رہی ہوں جو اس کو یہ مارگ اپنانا پڑا یا ابھی کچھ پتا نہیں ہے کہ وہ دوشی ہے کہ نردوش ہے آج دیکھیں آپ سب تر پرسینٹ سے جے لے ہیں نردوشوں سے دھنی پڑی ہیں اور وہ لات میں آپ دیکھیں کہ بھئی کیس پینل ہوتے ہوتے کیس لڑتے لڑتے کافی سمیں بیٹھ جاتا ہے تو تب تک تو وہ کتنی جو نردوش ہوتے ہیں وہ بیچارے سوسائیٹ کر لیتے ہیں تناوب میں آ جاتے ہیں کتنے کیس ہوئے ہیں اور ان کو بہت بیماریاں لگ جاتی ہیں کیونکہ وہ گھروں میں تو ایسے ماحول میں رہتے ہیں اور وہاں سارے ایسے آپ دیکھیں وہاں کوئی سچتا پر زیادہ دھانی دیا جاتا ہے کھانے پینے پر بھی ویسے ہی رہتا ہے وہ ہی بناتے ہیں ایک اچھے کھانا ملتا ہے ان کو زیادہ ہم نے بھی مطلب جو دیکھ رہا ہے لوگوں سے سنایا تو اس سے کیا ہے ان کو بیماریاں بچ جاتی ہیں تو یہ آرگے جو ہے جو یہ کہہ دی ہیں جو ضرور ہی نہیں ہے یہ کہ میں نہیں کہہ سکتی یہ نردوش ہے کہ دوشی ہے لیکن اگر دوشی بھی ہے تو کہیں نہ کہیں کوئی پریشتی ایسی نہیں ہو وہ سکتا ہے وہ اسے صداحر کرے اتنے لوگوں کو وہ ایک طرح سے کہ ان کا منورنجن کر رہے ہیں ہم ہے نا اور اپنی بات سنا رہے ہیں ان کو اتحاس کے بارے میں بتا رہے ہیں جان بردد چیزیں بتا رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں وہ دیکھیں کچھ گیانی تو ہیں ہم لیکن اس کا اثر ان پر بھی پڑے گا لیکن اس کا اثر ان پر بھی پڑے گا اگر وہ اتحاس کو جان رہے ہیں کچھ اچھی چیزیں وہ سنا رہے ہیں خود سے تو انہیں پڑھنا بھی ہے اور اس کے بعد انہیں دوسروں کو بتانا بھی ہے بتانا بھی ہے اس نے کچھ کوئیتی ہو اس کے اندر بھی ہوگی ایسی بات نہیں ہے اور اس سے اور جنہی بھی قیدی ہیں ان سے اپنے صدہار ہوگا ان کا ملنگ چینج ہوگا لیکن انہی ساری چیزوں سے جس طرح سے وہ باتیں کر رہے ہیں سنائیں گے تو ان سے ان کا ایک مائز شادہ ہوگا ایک اور مہتوپون سوال جاتے جاتے ساویتا جی آپ سے آپ نے خود اس بات کا ذکر رکیا اور یہ ہے بھی کہ ہم نے کئی بار دیکھا ہے کہ کئی قیدی نیائے نہیں ملتا ہے یا پھر انہیں اپنی گلتی کا حساس ہوتا ہے تو وہ جیل کے اندر ہی آتماحتیہ کر لیتے ہیں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے تو کیا لگتا ہے اس طرح کے نوچار جو کیے جا رہے ہیں جو پریوک کیے جا رہے ہیں ان سے جو جیلوں کے اندر آتماحتیہ جیسی گھٹنا ہیں ان میں کمی آئے گی ہاں بلکل ان میں کمی آئے گی کیونکہ وہ تناب مکنی ہوگے تو اب وہ باہر کی دنیا تو ان کا سمپرک سلکھو ٹوٹ جاتا ہے تو وہ اکیلے پڑ جاتے ہیں اور اکیلے وہ تناب میں رہتے رہتے سوچتے سوچتے وہ ایسا کچھ کر جاتے ہیں تو جب ان کا تھوڑا ایسی یہ ان کو گیان بردر چیزیں ملیں گے ایسی آپ کی بارے میں کانکاری ملیں گے یہ نیوز ملیں گے باہر کی تو وہ ایسا بھی کریں گے بہت شکریہ بلند شہر کے ان کا بھی بہت شکریہ اور ایلن شرمہ جو سما سیوی کے تھے ان کا بھی بہت شکریہ ہمیں ساتھ جھوڑنے کے لیے تو نیوز سپیشل میں آج ہم بات کر رہے تھے بلند شہر کے جلہ کاراگار کی جہاں پر ریڈیو کا پرسارن شروع کیا گیا جیا یہاں پر پورے سازو سامان کے ساتھ ریڈیو اسٹیشن کو بنایا گیا ہے اور ایک قیدی یہاں پر آرجہ ہے جو باقی قیدیوں کے پسندیدہ گانوں کی فرمائش پوری کرتا ہے تحاس کے بارے ہم انہیں جانکاری دیتا ہے امید کی جاری کہ ابھی نا پہل کے بعد جو ہے ایک اچھے پائی نام یعنی کہ سکرات پر پائی نام ضرور دیکھنے کو آئیں گے تو نیوز اسٹیشن اور اچھکر بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت آپ بانیر ہی ہمارے ساتھ مجھے دیتا ہے